چیارٹی بگنز اٹ ہوم اس کہانی سے آپ کو یہی سننے کو ملے گا نمشکار آج کی ازادی کے دن کی دھیروشپ کامنا ہے آج رامو کی ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں رامو جو مہاراست کے گاؤں کا رہنے والا تھا یہ اصلی کہانی ہے اور جب پتہ چلا کہ انگریزوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے گلام ہو رہے ہیں تو اس نے اپنے سولہ سال کا یوک تھا پورے گاؤں بارے کو کہا اکٹھے ہو اور ہمیں ازادی کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے تو سب نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں نہ تو ہم سوتانترتہ سہنیوں جیسے طاقت بر ہیں نہ انگریزوں جیسے ہمارے پاس ہتیار ہیں یہ مسکر آیا رامو اور بولا جنگل چلو جنگلوں میں پیڑوں کے پیڑ کاٹے گئے کلھاڑیاں بنائی گئی تیر بھالے بنائے گئے اور انگریز جیسے ہی ان کے گاؤں میں آتے ان کے اوپر گھوڑے لے کر ان کے اوپر شاسن کرنے کے لیے یہ جور سے جو ہے تلوار ان کو جو ہے کلھاڑیاں مارتے تیر مارتے اور اس طر ایک چھوٹے سے گاؤں کا بھی یوگدان بنا آزادی میں یہ آزادی جو آج ہمیں بڑی آسانی سے ملی ہے یہ آزادی جو ہم چھٹی کے روپ میں منا رہے ہیں میرا ماننا تو ہی ہے کہ پندرہ آگست پر چھٹی ہونی ہی نہیں چاہیے بلکہ پندرہ آگست پر کام کرنے کی ڈبل سیلری ملنے چاہیے ہر کسی آفیس کے اندر اور لوگوں کو طاقت اور مطلب یہ کتنا طاقت بھرا جذبہ ہے کہ ہم نے آج آزادی پاہی تیا چھٹی کا دن تھوڑی ہے آج ساموہ ایک پروگرام ہونے چاہیے جہاں پر جگہ جگہ پر ہمارے آزادی کے لیے جن ویروں نے شور ویروں نے لڑائیاں کی ان کی گاثہیں ہمیں سننے کو ملیں ماتر ٹی وی پر نہیں کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے کہ اپنے بچوں کو بھی ضرور سنائیے یہ کہانی اور آزادی کی ڈھیروشپ کام ہے